بڑی خبر سب سے پہلے عام آدھی پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ مل گیا ہے چنانو آیوگ نے عام آدھی پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی CPI, AITC, NCP کا راشتری پارٹی کا درجہ ختم ہو گیا ہے آپ کو دعا دیکھ کچھ اور پارٹیوں کا بھی راشتری سر کا درجہ تھا وہ ختم گیا ہے ان پارٹیوں کا راشتری درجہ ختم کر انہیں راجت سر یہ پارٹی کا درجہ دیا گیا ہے تو بڑی خبر کئی پارٹیوں کے راشترے سر کا درجہ ختم ہوا ہے لیکن اس بیچ عام آدی پارٹی کو راشترے پارٹی کا درجہ مل گیا ہے چنوائیوں کی طرف سے عام آدی پارٹی کو راشترے پارٹی کا درجہ دیا گیا ہے لیکن سی پی آئی اے ای ٹی سی ان سی پی کا راشترے پارٹی کا درجہ ختم ہوا ہے ساتھی کچھ اور پارٹیوں کا بھی راشترے سر کا درجہ تھا پارٹی کے طور پر وہ ختم کر دیا گیا ہے ان پارٹیوں کا راشتری درجہ ختم کرنے انہیں اب راجستری پارٹی کا درجہ دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آمادی پارٹی کے لیے بڑا دن راشتری پارٹی کا درجہ آدھکارک طور پر آمادی پارٹی کو مل چکا ہے اب ادادے کی چنوائیوں کی طرف سے یہ گھوشنا کی گئی ہے چنوائیوں کی طرف سے اس پارٹی کی گھوشنا کی گئی ہے آمادی پارٹی میں خوشن کی لہر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کئی دل ہیں جو کی پہلے سے راشتری پارٹی کا درجہ حاصل کیے ہوئے تھے ان کا راشتری پارٹی کا درجہ ختم کیا گیا ہے وہیں آمادی پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ ملنے پر دلی کے مکہیونتری اروند کیجریوال نے سب ہی کو بدھائی دی مکہیونتری اروند کیجریوال نے ٹوٹ کر کے لکھا اتنے کم سمیمے راشتری پارٹی یہ کسی چمتکار سے کم نہیں سب کو بہت بہت بدھائی دیش کے کروڑوں لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا لوگوں کو ہم سے بہت امید ہے آج لوگوں نے ہمیں یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے ہی پربو ہمیں آشرباد دو کہ ہم یہ ذمہ داری اچھے سے پوری کریں تو راشتری پارٹی کا درجہ ملنے کے بعد دلی کے سیم اروند کیجریوال نے ٹوٹ کے سریعے مدھائی بھی دی ہے تمام پارٹی کارکرتاؤں کو اور دیش کے لوگوں کو بھی آمادی پارٹی کی طرف سے راشتری پارٹی کا درجہ ملنے کے بعد مکیونتری اروند کیجریوال نے اپنے ٹوٹ کے سریعے لکھا اتنے کم سمیمے راشتری پارٹی یہ کسی چمتکار سے کم نہیں سب کو بہت بہت بدھائی دیش کے کروڑوں لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا لوگوں کو ہم سے بہت امید ہے آج لوگوں نے ہمیں یہ بڑی ذمہ داری دی ہے ہی پربو ہمیں آشرباد دو کہ ہم یہ ذمہ داری اچھے سے پوری کریں تو بڑی خبر یہ اس وقت ہے اور پارٹی کے راشتری سنیوں جو ہے دلی کے مکیونتری اسے ایک بڑی ذمہ داری مان رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے ٹوٹ کے سریعے انہوں نے ساجہ کیا کہ یہ چمتکار سے کم نہیں لیکن یہ لوگوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے ہمارے ساتھ زی میڈیا سنبھالتا بلرام پانڈے جوڑ رہے ہیں اور ڈیٹیلز کے ساتھ بلرام راشتری پارٹی کا درجہ ملا عام آدھی پارٹی کی طرف سے مکیونتری نے ایک ٹوٹ کیا اب اس کے بہت بڑے مائنے سمجھ میں آتے ہیں میں ساہوں گا کہ آپ ذرا بتایا کہ راشتری پارٹی کا درجہ جب ملا تو اس کے کیا کیا مائنے عام آدھی پارٹی کے وستار کو لے کر آگے بڑھنے کو لے کر دیکھیں جیسے ہی اس بات کی جاندکاری جو عام آدھی پارٹی کے راشتری سنیوجک ہیں آنگل کیجریبال ان کو ملی کی عام آدھی پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ ملا ہے اس کے بعد انہوں نے ٹوٹ کر کے دیش کی جنتہ کو بڑھائی دی اور کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی پر گزواز جتایا جس طریقے سے انہوں نے اس پارٹی کو پیار دیا اس نے دیا اور راشتری پارٹی کا درجہ پرپس کرنے کے لیے جو جمعیداری آرز انہوں نے دی ہے اس کے لیے ان کا پینا ہے کہ ایک بڑی جمعیداری ہے اور اس جمعیداری کو ہم پوری امانداری سے نکھائیں گے کیونکہ ہم نے اس طریقے سے کام کیا اسے جنتہ نے سپن کیا اور آپ کو بتا دے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے آنڈولن سے نکلی ہوئی پارٹی ہے ہم لوگوں نے دھرستہ چار کے خلاف لڑائی لڑی اور رازمیت میں ایک نئے بدلاؤ کو لے کر کے ہم نے جو شروعات کی اسے دیز کی جنتہ نے پسند کیا اور یہی وجہ ہے کہ چاہے دلی ہو چاہے پنجاب ہو چاہے گوہ ہو یا پھر گزرات ہو سبھی جگہ پارٹی کو جنتہ کا پیار ملا ہے اور راشتری پارٹی کا درجہ جو آج پارٹی کو ملا ہے اس کے لیے پوری دیز کی جنتہ کو سبکامنا ہے اور ہم بشواس کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم جنتہ کی کساؤتی پر کھرے اُتریں گے اور جو جنتہ نے ذمہ داری دی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ جس طریقے سے محض دس سالوں کے اندر پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ ملا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی چمسکار سے کم نہیں ہے اور جس طریقے سے جنتہ نے بشواس دتایا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب ان کے کندوق پر ایک بڑی ذمہ داری آئی ہے اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بتایا کہ ہم پوری امام داری سے نکھائیں گے لیکن کنی نہ کنی اس طریقے سے دس ورسوں کے اندر عام آدمی پارٹی کو راشتری پارٹی کا درجہ پرابت ہوا ہے وہ کنی نہ کنی ایک آفتر چکت کرنے والا پرنام ہے اور راجمیت کے چھیتر میں یہ درساتا ہے کہ اگر آپ کسی وزن کو لے کر کے آپ سے جنتہ کیلئے کام کرتے ہیں تو جنتہ بھی آپ پر بسوات جتاتی ہے اور اس کا ایک جیتا جاتا اداران آمادی پارٹی ہے مدپون یہ بھی ہے کہ آنے والے جو سال ہیں وہ چناؤں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں اور ایسے سمیہ میں جبکہ مجرم کی بات کرے کرناٹک میں جو چناؤں نے اس کے آگے بھی اور حریانہ کی بات کرے اس کے آبار لوگ سوا ایسے ستھیتے میں یہ جو سببل ملا آراشتری پارٹی کا درجہ جو آمادی پارٹی کو یہ کتنا بوسٹنگ ہے کس طریقے سے یہ پارٹی کو اور آگے بڑھنے میں مدد کرے گا دیکھئے آمادی پارٹی جو آگامی بدخل صفحہ چناؤں ہے چاہے وہ کرناٹک ہو یا پھر انمراضی ہو وہاں پر راستی پارٹی کے طور پر لبنا چاہتی تھی لیکن دس طریقے سے راستی پارٹی کا درجہ ابھی تک پارٹی کو نہیں ملا تھا اس کو لے کر کے آمادی پارٹی جو ہے وہ کرناٹک آئی کوٹ گئی تھی اور وہاں پر اس نے اپیل کی کہ ہم نے سبھی مانکوں کو پھوڑا کیا ہے لیکن باوجود اس کے ابھی تک چناؤں آیوک نے ہمیں پارٹی کو راستی پارٹی کا درجہ نہیں دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوٹ نے اس بابت میں چناؤں آیوک سے کہا کہ آخر کار وہ پارٹی کو کب راستی پارٹی کا درجہ دے گا کیونکہ سارے جو مانک ہیں اس کو آمادی پارٹی پورا کر چکی ہے تو ایسے میں چناؤں آیوک نے کہا تھا کہ ہم تیرہ افریل سے پہلے ہی نیڑنے لے لیں گے اور جو بھی ان کے مانک ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم راستی پارٹی کا درجہ دے گے بلکل برام یہ واقعی بڑی خبر ہے آپ کا اس اپڈیٹ کیلئے بلان پھنڈے